لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے زمن میں اب ہم یہاں تک پہنچے گئے حضرت علی مسند خلافت پر آئے اور آپ نے پہلا خطبہ دیا حضرت علی سے بیت جمعے کے دن کی گئی اس وقت ماہ ذو الحجہ کے ختم میں پانچ روز باقی تھے اور لوگ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے دن گن رہے تھے خلافت کے بعد حضرت علی نے خطبہ دیا حضرت زین العابدین یعنی کہ حضرت علی بن خسین رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت علی نے خلافت کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ دیا اس میں خدا کی حمد السنہ کے بعد فرمایا اللہ عزوجل نے ایسی کتاب نازل فرمائی جو لوگوں کو ہدایت کرنے والی ہے اس کتاب میں ہر قسم کی خیر و شر کو بیان فرمایا اب تمہیں چاہیے کہ تم خیر کو قبول کرو اور شر کو چھوڑو اللہ سبحانہ وتعالی کے فرائض ادا کرو وہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا اللہ تعالی نے بہت سے امور حرام فرمائے ہیں جو قطعاً چھپے اور ڈھکے نہیں ہیں اور تمام حرام کاموں سے زیادہ مسلمانوں کا خون حرام فرمایا ہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ اخلاص اور باہم متحد رہنے کا حکم دیا ہے مسلم وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے سوائے اس صورت کے کہ اللہ ہی نے اس کی ایزادہی کا حکم دیا ہے تم موت آنے سے قبل عام اور خاص احکام سب پر عمل کر لو کیونکہ لوگ تو تمہارے سامنے موجود ہیں اور موت تمہیں گھیرتی چلی آ رہی ہے تم گناہوں سے ہلکے ہو کر موت سے ملو لوگ تو ایک دوسرے کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں تم لوگ اللہ کے بندوں اور اس کے شہروں کی بربادی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم سے اس کا ضرور سوال کیا جائے گا حتیٰ کہ چوپائیوں اور گھاس پوس کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا اللہ کی اطاعت کرو اس کی نافرمانی نہ کرو اور جو بھی تمہیں خیر نظر آئے سے قبول کرو اور جو برائی دیکھو اسے چھوڑ دو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں کمزور تھے جب حضرت علی خدبے سے فارغ ہو گئے تو ابھی آپ ممبر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ مصریوں نے عرض کیا اے ابو حسن آپ ہمارا یہ اہد یاد رکھئے کہ ہم اس کام کو انتہا تک پہنچا دیں گے حضرت علی نے جواب دیا میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ عذر بھی نہیں کر سکتا شاید اس کے بعد میں اس کام کو سمجھ جاؤں اور اسے کر گزر علی بیت کے بعد اپنے گھر تشریف لے کے جانے لگے تو جو سبائیہ فرقے تھا اس نے کچھ اشعار پڑے جس کے ترجمہ علماء نے جمع کیا ہے کہ اے ابو حسن آپ ہماری جانب سے یاد رکھئے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کام کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں قوموں کی شان و شوکت کشتیوں کی میخوں کی طرح ہوتی ہے جو اینٹوں کی چنائی کی طرح اوپر اوبری ہوتی ہیں ہم ملکوں کو نیزوں سے مار مار کر روٹی کی طرح اڑا دیتے ہیں اور اسے اس راستے پر پہنچا دیتے ہیں جس کی اسے توقع بھی نہیں ہوتی حضرت علی نے انہیں لشکرگاہ چھوڑنے اپنی تعداد پر ناز کرنے پر سرزنش فرمائی اور انہیں لشکرگاہوں کو واپس جانے کا حکم دیا وہ زبان سے حضرت علی کے حکم کا انکار نہ کر سکے لیکن ان کی خاموشی دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا میں اتنا آجز ہوں کہ کوئی عذر بھی نہیں کر سکتا شاید اس کے بعد مجھے عقل آ جائے اور میں یہ کام کر رہا ہوں میں کام کرنے کا تہیہ کر رہا ہوں اور اس پر کسی عجر کا طالب بھی نہیں میں منتشر اور متفرخ کام کو جمع کر رہا ہوں اگر میری مدد میں جلدی کرنے والا مجھے اپنی طرف متوجہ نہ کر لیتا یا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتا تو ہتیار بھی خائد تیزی سے چلتے ہیں حضرت علی کی بیعت ہو جانے کے بعد علی کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی اے علی ہم نے آپ کی بیعت کے وقت یہ شرط کی تھی کہ آپ حدود اللہ کو قائم فرمائیں گے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ باغیوں کی یہ تمام جماعت قتل عثمان میں شریک ہے اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال کیا ہے اس لیے آپ پر ان سب لوگوں سے قصاص لینا فرض ہے حضرت علی نے فرمایا اے میرے بھائیوں میں تمہاری طرح ان امور سے نواقف نہیں لیکن ہم اس قوم کا کیا کر سکتے ہیں جو ہماری مالک بنی ہوئی ہے اور ہم ان کے مالک نہیں اور پھر اس قتل میں تم لوگوں کے غلام بھی شریک ہیں ان کے ساتھ کچھ دہاتی بھی مل گئے ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں اور جس بات پر چاہتے ہیں تمہیں مجبور کر دیتے ہیں تو کیا ان حالات میں تم قصاص لینے پر کچھ قدرت رکھتے ہو صحابہ نے عرض کیا نہیں یعنی اتنے حالات گمبیر تھے کہ دوست ہی دشمن بن گئے ہیں حلیف ہی دشمن بن گئے ہیں غلام مالک بن گئے ہیں پریشرائز کر رہے ہیں آقا کو اور اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ مدینے والے کچھ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے سارا کھیل ہی وہ کھیل رہے ہیں تو اس لئے صحابہ نے عرض کیا حضرت علی آپ صحیح کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم تم جو کچھ دیکھ رہے ہو میں بھی ان حالات کو دیکھ رہا ہوں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات بیعین ہی زمانہ جاہلیت کے حالات ہیں اور اس قوم میں ابھی جاہلیت کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی کوئی ایک معینہ راہ اور طریقہ نہیں جو اس طریقے پر چل کر ہمیشہ زمین میں خوش رہے لوگ خلافت کے معاملے میں کئی قسم کے ہیں ایک طبقے کی وہی رائے ہے جو تمہاری رائے ہے اور دوسرے طبقے کی رائے تمہاری رائے کے خلاف ہیں اور ایک فرقہ نہ اس رائے کا ہمی ہے اور نہ اس رائے کا یعنی کہ حضرت علی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں تین گروہ ہیں تین گروہ ہیں تو پھر تاوقتے کے لوگ اگرائے پر جمع نہ ہو جائیں اور دل درست نہ ہو جائیں اس وقت تک حساس نہیں لے سکتا میں کیونکہ راہیں جدہ جدہ ہیں لوگ بٹے ہوئے ہیں اب تم میرے پاس سے جاؤ اور یہ دیکھو کہ تمہارے لئے کیا نئے حالات پیش آتے ہیں اور ان حالات کا متعلق کر کے پر بہت گران گزری اور پھر انہوں نے مدینہ چھوڑنا شروع کر دیا اور سب سے پہلے چھوڑنے والے بنو امیہ تھے جو مدینہ چھوڑ کر بھاگے اور لوگ متفرق ہو گئے حتیٰ کہ بعض لوگ یہاں تک کہنے لگے کہ اگر ان حالات میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا اور اس آفت کی یہی حالت رہی تو ہم ان شریروں کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور جیسا کہ علی نے کہا ہے اس پساس کو ترک کرنا پڑے گا ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے ذمہ جو کام لازم ہے ہمیں خود اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے اور اس میں ہرگز بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے علی تو اپنی رائے ختم کر چکے ہیں اس طرح ان کا کام بھی ہمارے کندھوں پر آن پڑا ہے اور ہمیں جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے تو یہ انزازہ ہوتا ہے کہ علی غیروں اور اپنوں سے بھی زیادہ قریش پر سختی کریں گے اس بات کا حضرت علی کے سامنے ذکر آیا تو حضرت علی نے ایک عام خدبہ دیا اور اللہ کی حمد و سنا کے بعد قریش کی فضیلت کا ذکر کیا اور فرمایا میں خود قریش کا مختاج ہوں اور مجھے ہر وقت ان کی فکر لگی ہوئی ہے اور ان کے بغیر میری زندگی بھی بیکار ہے اور اس خلافت کے علاوہ میری ان پر کوئی زبردستی نہیں مجھے اس کا عجر اللہ ہی عطا فرمائے گا اس کے بعد حضرت علی نے اعلان فرمایا جو غلام اپنے مالک کے پاس واپس نہ جائے گا ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں یہ اعلان سبائیہ فرقے اور عراب پر بہت گران گزرا اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا اور ہم پھر احتجاج بھی نہ کر سکیں گے اس لیے اس کا بھی اس کا ابھی سے تدارک کر لینا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے تیسرے لوگوں کو خطاب دینے کے لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگوں عراب یعنی یہ جو بددو ہیں دہاتی ہیں ان کو اپنے پاس سے نکال دو اور فرمایا اے عراب تم اپنے چشموں پر واپس جلے جاؤ عراب نے تو حضرت علی کے اس حکم کی اطاعت کی لیکن یہ جو سبائیہ فرقہ تھا اس نے انکار کر دی اس خطبے کے بعد حضرت تلحہ حضرت زبیر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اصحاب حضرت علی کے پاس آئے تو حضرت علی نے ان سے فرمایا اب تم لوگ اپنے قاتل کو پکڑ کر قتل کر دو صحابہ نے جواب دیا یہ قاتل تو اس سے بھی زیادہ چھائے ہوئے ہیں کہ عراب کے چلے جانے سے بھی ان کی قوت میں کوئی کمی واقع نہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی طرف سے حکمت عمل یہ کی کہ عراب کو سبائیوں سے چھٹ دیا پھر کہا یہ دیکھو سبائی فرق ہے ان کو اب بڑھاؤ حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم آج کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ چھا جائیں گے اس کے بعد حضرت علی نے یہ شیر پڑھے جس کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے اگر میری قوم کے سردار میری اطاعت کرتے تو میں انہیں ایسی بات کا حکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتا حضرت تلحہ نے عرض کیا کہ مجھے بسرہ جانے کی اجازت دے دیجئے اور میری جانب سے کسی قسم کا خطرہ اپنے دل میں نہ لائیے میں وہاں لشکر میں شامل رہوں گا حضرت علی نے فرمایا میں اس پر غور کروں گا اس کے بعد حضرت زبیر نے کوفے جانے کی اجازت مانگی اور اٹس کیا کہ آپ میری جانب سے بھی کوئی بدگمانی نہ کیجئے میں وہاں لشکر میں مقیم رہوں گا حضرت علی نے ان کی درخواست پر بھی یہی فرمایا کہ میں اس پر بھی غور کروں گا حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کون ہیں یہ پانچ ہجری میں اسلام قبول کیا امتیازی شخصیت ہیں تو جب مغیرہ بن شعبہ کو جب اس مجلس کا حال معلوم ہوا تو حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اٹس کیا مجھ پر آپ کے دو حق ہیں ایک اطاعت کا اور دوسرے نصیحت کا آج کے روز بہترین رائے وہ ہے جس سے آپ کل آئندہ پیش آنے والی امور سے اپنی حفاظت فرمالیں اور آج کے ضائع ہو جانے سے آپ ان چیزوں کو بھی ضائع کر دیں گے جو کل حاصل ہو سکتی ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابن عامر رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدوں پر قائم رکھئے اسی طرح جتنے بھی باقی گورنر ہیں جن کی تقرری دور عثمان میں ہوئی ہے ان سب کو بھی آپ ان کے عہدوں پر برقرار رکھیں یہ حضرت عثمان سے پہلے ان عہدوں پر تھے آپ کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کیجئے کیونکہ تبدیلی کا مطلب ہے کہ چیزوں میں بقا ویک ہو جائے گی تو آپ چیزوں کو اسی طرح رکھئے جس طرح پہلے تھیں اور پھر آگے معاملات کو لے کر چاہیے جب یہ لوگ آپ کی اطاعت کر لیں گے اور لشکری آپ کی بیعت کر لیں گے تو اس وقت مناسب سمجھیں تو ان گورنروں کو پھر تبدیل کر دیں یا انہیں ان کے عہدوں پر برقرار رکھیں جب تک آپ کا جی چاہیں حضرت علی نے فرمایا میں اس رائے پر غور کروں گا اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ حضرت علی کے پاس سے چلے گئے ان کو جاتے ہوئے عبداللہ بن عباس نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کے چچا ذات بھائی ہیں وہ عباس کے بیٹے ہیں حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں ابو طالب اور عباس بھائی ہیں تو حضرت عباس نے مغیرہ بن شعبہ کو حضرت علی کے پاس سے جاتے دیکھ لیا وہ حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور ارز کیا میں نے مغیرہ کو آپ کے پاس سے نکلتے دیکھا ہے وہ کس لی آئے تھے حضرت علی نے فرمایا وہ کل بھی آئے تھے اور مجھے مشورہ دیا تھا پھر آج آئے ایک اور مشورہ دے دیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کل انہوں نے آپ کو کیا مشورہ دیا تھا حضرت علی نے مشورہ بیان کیا کہا اور آج کیا مشورہ دیا ہے آج کا مشورہ بھی بیان کر دیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کل جو مغیرہ نے آپ سے کہا تھا وہ فی الواقع خیر خواہی پر مبنی تھا اور آج جو آپ کو کہہ گئے ہیں وہ دھوکہ ہے حضرت علی نے فرمایا تو پھر عبداللہ ابن عباس آپ کی کیا رائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رائے تو یہ تھی کہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تھے بلکہ اس سے قبل ہی آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاتے اور وہاں اپنے گھر بیٹھ جاتے اور گھر کا دروازہ بند کر لیتے اہلِ عرب مجبور و پریشان ہو کر آپ کے پاس مکہ آتے اور آپ کے علاوہ انہیں کوئی خلافت کا اہل نظر نہ آتا اس وقت آپ کی خلافت پر سب اتفاق کرتے اور آپ اس طرح مجبور نہ ہوتے جہاں تک بنو امیہ کا تعلق ہے تو وہ تو کوشش کریں گے کہ آپ کی خلافت جو ہے وہ ویک ہو اور لوگوں کو شبہات میں ڈالیں گے وہ بھی اس قصاص کا مطالبہ کریں گے جس کا اہلِ مدینہ نے مطالبہ کیا ہے اور ان کی ارادے پر نہ تو آپ کو قدرت حاصل ہو سکے گی اور نہ وہ خود اس قصاص پر قدرت پا سکے اور اگر بالفرض یہ امور انہیں سپرد بھی کر دیے جائیں تو وہ اپنے حقوق کو خود فنا کر دیں گے اور وہ امور اختیار کریں گے جن سے زیادہ سے زیادہ شبہات پیدا کیے جا سکے اور خدا کی قسم یہی مغیرہ کل یہ کہیں گے کہ میں نے تو علی کو نصیحت کی تھی لیکن جب اس نے میری نصیحت قبول نہیں کی تو میں نے اسے دھوکہ دیا مغیرہ اس گفتگو کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گا اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے میں اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھا کیونکہ حضرت عثمان نے مجھے طلب فرما کر امیر حج بنا کر مجھے بھیجا تھا شہادت کے سال میں مکہ گیا اور لوگوں کو حج کرایا اور لوگوں کے سامنے حضرت عثمان کا خطبہ پڑھ کر سنایا حج سے فراقت کے بعد جب میں واپس مدینہ آیا تو حضرت علی کی بیعت ہو چکی تھی اس لیے میں ان کے گھر پہنچا حضرت علی کے پاس اس وقت مغیرہ بن شعبہ خلوت میں تھے جس کی وجہ سے میں باہر رکا رہا تو اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتا نہ تھا کہ مغیرہ کل بھی ہو کے آ چکے ہیں اس لیے انہوں نے حضرت علی سے وضاحت پوچھی حضرت علی نے بتایا تو وہ کہتے ہیں جب مغیرہ باہر نکلے تو میں اندر گیا اور حضرت علی سے سوال کیا کہ مغیرہ آپ سے کیا کہہ رہے تھے حضرت علی نے فرمایا اس سے قبل انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ عبداللہ بن عامر معاویہ اور حضرت عثمان کے دیگر عاملوں کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھیں اس طرح لوگ آپ کی بیعت کر لیں گے اور تمام مقامات پر سکون اور اتمنان ہو جائیں گے میں نے اس بات سے انکار کیا اور اسے یہ جواب دیا کہ اگر خدا کی قسم مجھے دن کی ایک ساتھ بھی ایسی حاصل ہو جائے جس میں میں اپنی رائے پر عمل کر سکوں تو میں انہیں اور ان جیسے لوگوں کو ایک لمحے کے لیے بھی والی رکھنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تو مروان بن الحکم کی سازشوں سے اوپر آئے تھے ان میں سے زیادہ تر سارے نہیں اب جیسے حضرت عمیر معاویہ کی تقرری تو حضرت عمر کے زمانے سے چلی آ رہی لیکن بہت سارے لوگ کو تو مروان ابن حکم نے اوپر را کر بٹھا دیا تھا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تو بہرحال حضرت علی نے کہا اس وقت یہ میرے پاس پھر دوبارہ آئے اور کہنے لگے اس سے قبل میں نے آپ کو ایک مشورہ دیا جسے آپ نے قبول نہیں کیا لیکن غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی رائے صاحب ہے آپ ان سب کو ان کے عودوں سے نکال دیں اور جس پر آپ مطمئن ہوں سے عامل بنا دیں جتنی ان کی شان و شوقت پہلے تھی اب اتنی نہیں رہی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے حضرت علی سے کہا پہلی مرتبہ تو مغیرہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے تھے مگر اب دھوکہ کرتے ہیں حضرت علی نے اب مجھ سے کہا تو تم مجھے پھر نصیت کرو عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دنیا دار ہیں اگر آپ انہیں ان کے عودوں پر قائم رکھیں گے تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ خلیفہ کون ہے اور اگر آپ انہیں معذول کرتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ خلافت بغیر مشورے کے قائم ہوئی ہے اور اسی خلیفہ نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے اس طرح آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے اور اہل عراق آپ کے باغی بن جائیں گے دوسری جانب میں تلہ اور زبیر سے بھی مطمئن نہیں ہوں کہ کہیں وہ آپ پر حملہ نہ کر بیٹھے حضرت علی نے کہا تو تم نے جو یہ کہا ہے کہ میں ان عودداروں کو ان کے عودوں پر قائم رکھوں تو خدا کی قسم اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دنیا کی اصلاح کے لیے یہی بہترین تدبیر ہے لیکن جہاں تک حق کا اور ان عمور کا تعلق ہے جس کے عثمانی عوددار مرتقب ہو رہے ہیں اور جن کا مجھے علم ہے تو یہ عمور مجھے اس پر مجبور کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے عودوں سے ان کو برطرف کر دوں کیونکہ یہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں یہ تو پولٹیسائز لوگ ہو گئے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے اگر یہ میرے خلافت قبول کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے اگر یہ سے انحراف کریں گے تو پھر تلوار سے ان کا جواب دیا جائے گا کیونکہ خلیفہ وقت کے خلاف نکلنا تو پھر خلیفہ وقت پر لازم ہے کہ وہ تلوار نکالے یہ وجہ تھی کہ حضرت علی حق پر ہیں ان کے تمام اقدامات حق پر ہیں کیونکہ وہ خلیفہ وقت ہے خلیفہ وقت کے خلاف نکلنا وہ حق کے خلاف ہی ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباز نے کہا تو میری ایک اور رائے تسلیم کیجئے کہ آپ یمبع اپنی زمین پر چلے جائیے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائی کیونکہ عرب پریشان اور مصطرف ہونے کے بعد آپ ہی کے پاس آئیں گے اور آپ کے علاوے نے کوئی ایسا دوسر شخص نظر نہ آئے گا جو کہ خلافت کو سوال سکے اور اگر آپ نے آج ان کا ساتھ دے کر معابیہ وغیرہ پر لشکری کشی کی تو خدا کی قسم کل تمام لوگ عثمان کی خون کی ذمہ داری آپ کے سر ڈال دیں گے حضرت علی نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا تم ایسا کرو تم شام جاؤ میں تمہیں وہاں کا گورنر بناتا ہوں عامل بناتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حضرت علی وہاں تو معابیہ موجود ہیں جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت عثمان کے چچا کے بیٹے ہیں جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہ عثمان کے خون کے قصاص میں میری گردن اتار دیں گے اور وہ اگر ایسا نہ بھی کریں گے تو کم سے کم مجھے قید تو ضرور کر دیں گے اور میرے خلاف کوئی نہ کوئی حکم ضرور سادر کر دیں گے میری اور آپ کی قرابت داری حضرت علی نے کہا میری اور تمہاری جو قرابت ہے تم نے اسے کیوں نظر انداز کر دیا تم پر جو شخص بھی حملہ حاور ہوگا وہ دراصل مجھ پر حملہ کرے گا عبداللہ ابن عباس نے کہا اچھا پھر ایسا کریں آپ معابیہ کو خط لکھتے ہیں اس کے ساتھ ان سے کچھ وعدے کیجئے اور ان پر احسانات کی حضرت علی نے کہا خدا کی قسم میں یہ کام تو ہرگز نہ کروں گا حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت عثمان کی شہادت کے پانچ روز بعد مکہ سے مدینہ واپس آئے اور حضرت علی کے پاس اس وقت مغیرہ بن شعبہ موجود تھے میں کچھ دیر ان کے دروازے پر ٹھہرا رہا جس وقت مغیرہ باہر آئے تو انہوں نے سلام کیا اور مجھ سے سوال کیا تم کب واپس آئے ہو میں نے جواب دیا کہ اب ہی آ رہا ہوں اس کے بعد میں اندر حضرت علی کے پاس گیا اور انہیں سلام کی حضرت علی نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم زبیر اور تلہا سے ملے ہو اب یہ مختلف روایتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ ہر روایت میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز آتی ہیں تو اس لیے جو ہے ایک ہی واقعے کو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں پلٹا پلٹا کر بیان کر رہا ہوں کہ یہ مختلف روایتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک روایت میں ایک ڈیٹیل ہے ایک روایت میں ایک ڈیٹیل ہے تو بہرحال پچھلی روایتوں میں یہ ڈیٹیل نہیں تھی کہ حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی پوچھا کہ کیا تم تلہا اور زبیر سے ملے ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میری ان کی ملاقات تو نواصف میں ہوئی تھی انہوں نے سوال کیا ان کے ساتھ کون کون لوگ تھے تو میں نے جواب دیا کہ ابو سعید بن الحارس سے یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ان کے ساتھ تو ابو سعید بن الحارس بن حشام اور قریش کی ایک جماعت تھی تو پھر حضرت علی نے فرمایا یہ لوگ یہاں سے بھاگنے سے ہرگز باز نہ آئیں گے اور کچھ روز بعد یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم حضرت عثمان کا قصاص چاہتے ہیں اور خدا کی قسم ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ یہی لوگ قاتل عثمان ہے کون یہی لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں آج قصاص کا کیونکہ اگر یہ کام نہ کرتے اس طرح کے تو کبھی یہ نوبت نہ آتی کہ حضرت عثمان کی قتل کے اوپر لوگ آمادہ ہوتے تو بنو امیہ کے چند لوگ تھے جن کی یہ سازشیں تھی پیچھیں جیسے مروان بن الحکم تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے دریاف کیا امیر المومنین یہ مغیرہ کس لیے آئے تھے اور آپ سے اکیلے میں کیوں ملنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اکیلے میں مل رہے تھے کانفرنس ہو رہی تھی اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس باہر بیٹھے تو پھر حضرت علی نے فرمایا یہ قتل عثمان کے دو روز بعد بھی میرے پاس آئے تھے اور پھر مجھ سے خلوت میں ہی گفتگو کی تھی اور اس تخلیے میں انہوں نے مجھے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے شعبہ سے یہی کہا تھا میں نے مغیرہ بن شعبہ سے یہی کہا تھا کہ میں دین میں مداہنت نہیں کر سکتا اور گری ہوئی طبیعت کے لوگوں کو اپنی خلافت میں کوئی عودہ نہیں دے سکتا تو یہ زیادہ تر عاملین اور گورنر جو ہیں دنیا دار لوگ ہیں کیریکٹر نہیں ہے ان کا اگر ان کا کیریکٹر ہوتا تو جو خلیفہ وقت ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تو مغیرہ نے کہا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ جسے چاہے معذول فرمائے لیکن معاویہ کو اپنی جگہ پر قائم رکھے کیونکہ وہ ایک صاحب جرت انسان ہے اور اہل شام ان کو مانتے ہیں اور ان کے قائم رکھنے پر آپ کے پاس ایک دلیل بھی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر نے انہیں پورے شام کا والی بنایا تھا حضرت علی نے کہا میں تو معاویہ کو ان کے عہدے پر دو دن بھی نہ رکھ سکتا اس گفتگو کے بعد مغیرہ میرے پاس سے چلے گئے آج پھر واپس آگئے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کو ایک مجھورہ دیا تھا جو آپ نے قبول نہیں کیا لیکن غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے آپ کی مرضی جس کو چاہے رکھیں جس کو چاہے نکال دیں تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے حضرت علی سے کہا جب پہلی بار آئے تھے تو آپ کی خیر خواہی میں آئے تھے اب آپ کو دھوکے میں مبتلا کیا ہے میری رائے بھی یہی ہے کہ آپ معاویہ کو ان کے عہدے پر قائم رکھئے جب وہ آپ کی بیعت کر لیں تو انہیں ان کے عوضے سے برطرف کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں حضرت علی نے فرمایا میں تو معاویہ کو تلوار کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا پھر حضرت علی نے تمثیلاً یہ شعر پڑا جس کا ترجمہ ہے اس حالت میں اگر میری موت ہوگی تو وہ ایک آجز کی موت ہوگی جسے چاروں طرف سے غول و بیابانی نے کھیر رکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ ایک بہدر شخص ضرور ہیں لیکن جہاں تک تدابیر جنگ ہیں ان سے آپ قطعاً نواقف ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا الحرب خدعت جنگ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے حضرت علی نے فرمایا کیوں نہیں میں نے سنا یہ فرمان رسول عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ خدا کی قسم اے امیر المومنین میرے مشورے اور رائے پر چلے تمہیں مخالفوں کے اتنا آگے بڑھ جانے کے باوجود ان کی تدابیر کو اس طرح اُلٹ دوں گا کہ یہ ہر کام میں پیچھے ہی دیکھ سے نظر آئیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس انجامِ بد سے کیسے بچنا چاہیے اور آگے کی کوئی بات انہیں نظر نہ آئے گی اور اس تدبیر میں آپ کا نہ نقصان ہوگا اور نہ آپ پر کوئی گناہ لازم آئے گا حضرت علی نے کہا تم جن باتوں کا مجھے مشورہ دے رہے ہو اس میں تم نہ معاویہ کا کچھ کر سکتے ہو اور نہ کسی اور کا کچھ بگاڑ سکتے ہو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر میں تمہارا مشورہ تسلیم نہ کروں تو تم ہر حال میں میری اطاعت کروں عبداللہ بن عباس نے کہا انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا اور میرے نزدیک اطاعت سے زیادہ آسانی کسی چیز میں نہیں ہے اسی سال یعنی پینتیس ہجری میں قسطن تنیین بن حرقل نے ایک ہزار کشتیوں میں لشکر بھر کر مسلمانوں پر حملے کے ارادے سے کچھ کیا اللہ تعالی نے ان پر ایک سخت آندھی مسلط فرما دی جس نے ان سب کو حرق کر دیا لیکن یہ ابن حرقل زندہ بج گیا اور بڑی مشکل سے یہ سکلیہ پہنچا رومیوں نے اس کے لیے ایک حمام تیار کرایا جب یہ ابن حرقل اس حمام میں گیا تو اسے یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ تو نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو تباہ کر دیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں